بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف اوڈنٹیس دوستو آج میں آپ کے لئے چکن کورن سوپ کی ریسپی لے کر آیا ہوں جو ہم آپ کو کوکوک اینڈ ایزی طریقے سے بنانا بتائیں گے تاکہ آپ ایک ہی بار ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آج سے یہ سوپ بنانے کے ایکسپرٹ ہو جائیں ویڈیو مکمل دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا تو آج یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے پین میں ایڈ کریں گے خاف کے جی چکن جس میں ہم نے خاف بون لیس چکن اور خاف ہڈی والا چکن لیا ہے جب بھی آپ سوپ بنائیں تو ہڈی والا چکن آپ استعمال کریں اس سے سوپ اور بھی زیادہ ٹیسٹ فل تیار ہوگا پانی ایڈ کریں گے سوا لیٹر اس کے بعد نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون گارلک پاودر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہی ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس فریش ہے تو ون ٹی سپون ایڈ کر لیجئے گا دو بڑی لائچی ایڈ کریں گے اب اوپر سے کور کر کے چکن کو ہم پچیس سے تیس منٹ کے لیے میڈیوم فلیم کے اوپر ٹینڈر ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو پچیس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں چکن جو ہے اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اب اس چکن کو ہم پانی میں سے نکال کے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ہم شریڈ کر لیں گے اور یہ جو بڑی لائچی ہے اس کو بھی ہم باہر نکال لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ چکن کو شریڈ کر لیجئے گا بلکل آسانی کے ساتھ ہو جائے گا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے تو چکن جو ہے ہم نے شریڈ کر لیا ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں اسی پانی کے اندر جس میں ہم نے چکن بوئل کیا تھا تین ٹیبر سپون کیرٹس ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبر سپون سویٹ کون اور ٹو ٹیبر سپون سویٹ کون کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور یہ جو ہم نے چکن شریڈ کیا تھا اس کو اس کے اندر ایڈ کر کے دو سے تین منٹ تک کک کریں گے اور دو سے تین منٹ تک کک کرنے کے بعد یہ ہے ہمارے پاس بول کے اندر پانی جس میں ہم ٹو ٹیبر سپون کون سٹارچ ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ لمز اور گھٹلیاں نہ بنیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں مکس کرنے کے دوران ہی سوپ گڑا ہونا شروع ہو گیا ہے باقی آپ کی مردی ہے آپ نے اس کو اگر اور زیادہ گڑا رکھنا ہے تو آپ اس میں مزید کون فلاور ایڈ کر لیجئے گا دو سے تین منٹ تک کک کر لیں گے تین منٹ تک کک کرنے کے بعد اس ٹائم پہ آکے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک انڈے کی سفیدی جس کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا اس کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے تو یہاں پر آلموسٹ سوپ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اینڈ پہ جا کے اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ اور دو سے تین ٹیبل سپون سپرنگونین یعنی کہ ہرہ پیاس نمک جو ہے ہم نے جب چکن کو بوئل کیا تھا تو اس وقت ایڈ کر دیا تھا آپ کی مرضی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیجئے گا تو دوستو فائنلی ہمارا زبردست قسم کا گرمہ گرم چکن کون سوپ تیار ہو چکا ہے باقی جو سویا سوس چلی سوس اور وینیگر ہے وہ ہم الگ سے جب سرگ کریں گے تو اسی ٹائم ہی ایڈ کر لیں گے آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ٹائم پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں خوب کے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سردی کا موسم ہے تو اس موسم میں آپ بنائیں بچوں کو بنا کے دیں فیملی کو دیں انشاءاللہ آپ کے بچے خوش ہوں گے اور اگر آپ نے آج کچھ بھی اچھا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز اور فوڈ آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ